اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا خوص مبشر افتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی اوپنر نیوز آج ہم موجود ہیں افتخار احمد راجہ جو کہ پاکستان پپلز پارٹی کے سینئر رہنمائے اور پپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ کارڈینیٹر ٹو وزیراعظم رہ چکے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ازاز کشمیر اور بلخصوص میرپور کے اندر پاکستان پپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سے میں سوال کرتا چلوں کہ میرپور کے اندر اس وقت پاکستان پپلز پارٹی کی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے انشاءاللہ پاکستان پپلز پارٹی چودری محمد شرف کو ٹکڑ ملا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہماری دن بہتر پوزیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ پاکستان پپلز پارٹی الیکشن جیتے گی اچھا آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی الیکشن جیتے گی تو دیکھنے میں آیا کہ کافی چودری اشرف صاحب کی پوزیشن اس وقت ویسی نہیں ہے جیسے الیکشن میں ہونے چاہیے تو پچھلے الیکشن جو گزرے اس میں مساق جمہوریت کے اطاعت آپ کا اطاعت تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب آپ کی باری ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو میدوار ہیں وہ چودری اشرف صاحب کے حاکم دستبردار ہوں گے یا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے میرے خواہد میں وہ الیکشن اپنے ہی لڑیں گے اور جو پچھلی بار بھی ہوگا تھا تو میں بریسو سلطان کی مہتی سے لے کی تھی کہ میں چودری سلطان کی مہت نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں یہ اپنی پارٹی کو یہی کہہ رہا تھا کہ اپنا کنڈیٹ اپ دیں جب اپنا کنڈیٹ نہ دیں گے لوگ آگے پچھے لوگوں کے دوستیاں ہو جاتی ہیں تعلق ہو جاتی ہیں تو میں نے اس لئے کیا تھا کہ آج وہ جو میرا جلسہ ہو گیا ہے ایف ون میں شاہبک سنٹر میں وہ بہت بڑا جلسہ ہو گیا جلسہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ میرا لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور خصوصی طور پر کیونکہ ایک جگہ رہنے سے بڑی انسان کی حصت ہوتی ہے کہ مجھے پینتالیس سال ہو گیا پاکستان پیسٹ پارٹی میں اور آنے والے بھی انشاءاللہ جو میری زندگی ہے میں پیپسٹ پارٹی میں رہوں گا اور پیپسٹ پارٹی میری زندگی ہے اور میری پہچان ہے میں پیپسٹ پارٹی کی پہچان ہوں پیپسٹ پارٹی میری پہچان ہے باقی تو آنا جانا لگا رہتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی چلا جاتا ہے اس لئے پاکستان پیپسٹ پارٹی انشاءاللہ یہ الیکشن وین کرے گی اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپسٹ پارٹی آمدہ الیکشن میں کتنی سیٹیں جتنے میں کمیاب ہوگی دیکھیں ابھی جو میں نظر آ رہی ہے ہمارا جو کل جو جلسہ ہو گا ہے کوٹلی میں اس میں تو میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم دو تائی ایک سریعہ نہ بھی لیں تو لے کر سادھی ایک سریعہ لینے میں ہم قومت بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ لوگ اب نون لی کو دے چکے ہیں وہ پی ٹی آئی کو خصوصی کو کام نہیں کر سکی ان کو مہنگ پائی کا سسلہ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ امرال خان کے جو بھی بات کرتا ہے اس کے دوسرے دن وہ دوسری بات کرتا ہے تو انسان کا جو ہوتا ہے کریکٹر ہوتا ہے کردار ہوتا ہے سب سے بڑا انسان وہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس میں ایک چیز بڑی کامل ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے جسم چاہے میری طرح الکا ہو یا باری ہو اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں اور اس کا دارمال مٹی پڑ جاتی ہے انسان کا زندہ رہتا ہے کریکٹر اور کردار جس کا کردار ٹھیک نہ ہو وہ الیکشن میں کیا کرے گا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا سب کچھ وہی کر رہا ہے تو اس لئے بریسر صاحب نے بھی پچھلی بار ایک وعدہ لوگوں سے کہا رہے کہ چویس کو الیکشن ختم ہو جائے گا اور میں پچیس کو گیس لگا دی شروع کر دوں گا تو کام تو نہیں ہوئے تو دوسرا پی ٹی آئی اور نون لگ دونوں کی حکم دے چلی گی یہ جو ریامپل ہے اس کا ابھی تک کسی جگہ پر نہیں پچھا سکے اس کے لوگ کام دیکھ دیا سعید صاحب کا کہہ نے روڈے بنائی ہیں لیکن میرے خیال میں روڈے جو بنی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنی ہیں صاحب نے روڈے جو ہے وہ ری کی ہیں دبارہ ان کو مرمت کیا ہے یہ سڑکیں ساری بنی ہوئے آپ پیس شہر کے رہنے والے ہیں ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں جب پیپلز پارٹی کے دور میں بنی تھی تو یہ سڑکیں ہمیں دکانیں توڑ نہیں پڑی تھی بیشبار دکانیں توڑ کر یہ سڑکیں بڑی کی تھی اکبر روڈ ہو گئی یہ آر روڈ ہو گئی یہ ساری سڑکیں پیپلز پارٹی کے دور میں بنی ہیں تو پیپسپالٹی کے دور میں دیکھ لیا آپ میڈیکل کالیج تین بنے ہیں ینیورسٹیاں بنی ہیں اسپیٹل بنے ہیں اپگریٹ کی گیا سکول کو کیا گیا تو پیپسپالٹی کے یہ بڑے کام ہیں خاص طور پر چودیمجید صاحب کے یہ بڑے کام ہیں تو میں چودیمجید صاحب کو کئی برکیتا بھی تھا کہ ان لوگوں پر اعتبار نہ کریں تو میاں محمود صاحب کا ایک شیر ہے کہ میں شہری طرح کم کرتا ہوں لیکن ایک شیر ہے ان لوگوں نے کہا اصلہ نالج نیکی کریے نسلہ یاد رکھ دے بید نسلہ نیکی کریے الٹیاں چالان چل دے اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے بید نسلوں کے ساتھ جو کیے وہ انہوں نے بفاہ نہیں کی ہم تو آج بھی چودیمجید کی اولاد کے ساتھ بھی ہیں اور چودیمجید کے ساتھ ہیں ہم چودیمجید کے ساتھ ہیں جو پیپسپالٹی میں رہے گا ہم اس کے ساتھ ہیں آج مرزا عبدالل صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے میرے بزرگ تھے انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا ان کے ساتھ ہمارا تلہ ختم ہو گیا چودیمجید شریف صاحب ہے ماشاءاللہ وہ اگر پارٹی میں وہ پکے ہو گیا ہم نہیں جائے گے کہ انشاءاللہ تو وہ الیکشن جیدے گے یہاں سے میں باقی تو نہیں لیکن میرے اپنے ایفن کے جو سسلم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کیونکہ یہاں بڑے بڑی شخصیتیں آئیں ہیں ان میں سے ندیم بشیر صاحب اور اس میں جناب شیخ عبدالل مالک صاحب جو بڑا نام تھا ہمارا وہ مارے بزرگ تھے اور پیپلس پارٹی کے بہت بڑے دیوانے تھے اور جیالے تھے جن کی وجہ سے ہم لوگ پیپلس پارٹی میں آئے اور آج پہی تالیس سال ہمارے گزر گئے تو آپ کو میں دفتر میں تکاؤں گا کہ شیخ مالک صاحب کی میں نے بڑی سی تصویل گائی ہوئی کہ میں اپنے دفتر میں کیونکہ شیخ مالک صاحب کہ ان کو جترم کیا جب میری کوشش تھی کہ میں ان کے نام کا کوئی عدارہ بناوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں مجھے دوبارہ موقع دیا تو شیخ مالک کے نام کا کوئی نکو عدارہ شہر میں بنے گا جساں افتخار آجا کا بنا ماسترمید صاحب کا بنا تو میری کوشش تو ہوا تھی جو ماسترمید صاحب کا بنا ہے میں شیخ مالک صاحب بناتا لیکن ان کے نصیب میں تھا مقدر میں تھا تو اللہ ان کے نام اور افتخار آجا قیم رکھے اور اسی طرح کوئی میں کوشش کروں کوئی انشاءاللہ شیخ مالک صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ وفا کی جائے ان کے نام کا کوئی عدارہ بنایا جائے تو پیپس پارٹی کے حکومت آئی تو میں تمام لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ خصوصی شیخ مالک صاحب کے نام کا کوئی عدارہ بنے گا میری زندگی بھی میری جمعہ جان رہی تو پیپس پارٹی کے حکومت آئی تو شیخ مالک صاحب کے نام کا عدارہ میں ضرور بنا ہوگا یہ میرا ایف ون کے لوگوں سے وعدہ ہے اور یہ میری دلی خواہش بھی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ روز بلاول بوٹو صاحب تشریف لائیں ازاد کشمیر میں تو اس کا کوئی آمدہ الیکشن پر کوئی اثر پڑے گا کیا آپ کے ووٹوں میں کوئی اضافہ ہوگا یا ویسے ہی آپ کی پارٹی کے پوزیشن پر قرار رہے گی دیکھیں جو جب قیادت آتی ہے تو قیادت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قیادت کو لوگ پسند کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی شہید بٹو اور شہید رانی کی وجہ سے ہے تو اب بلاول بٹو جو آیا وہ کبھی کبھی کہتے ہیں وہ پرچی والا ہے جس طرح اس نے پرچی حاصل کی اس طرح پرچی اس نے اپنے نانا کی شادت دیکھی اس نے اپنے والدہ کی شادت دیکھی پھر اس نے اپنے دو محمود کی شادت دیکھی اتنی بڑی کربانی دینے کے بعد اگر کوئی لیڈر بنتا ہے تو وہ وہی جانتا ہے جس نے اتنی بڑی کربانیاں دینے کے بعد وہ پیپلز پارٹی کا لیڈر بنے اور بلاول بٹو پر مکمل اعتماد کا اظہار برکر کرتے ہیں اور ان پر بڑا اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور بلاول بٹو جو آیا مسکبل کا ہمارا لیڈر ہے اور ہماری کشمیر کا وہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کشمیر کی ازادی پر وہ پورا پورا رول ادا کرے گا کیونکہ اس نے پہلے بھی کہہ دے وہ امزورکالی بٹو ایک ازار سال جنگ لڑنے کا اعلان کیا تھا اور ایٹرم ممنانے ہا اور اس کے بعد بی بی نے جو آیا وہ مزیل ٹکلوجی دی اور اس کی وجہ سے جناب آج ہمارا جو ملک ہے وہ الحمدللہ وہ پاکستان کے کبھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا تو بلاول بٹو بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا مچور ہے بڑا سمیدار ہے اور آپ اس کی تقریریں دیکھ رہے وہ کبھی بھی بللیہ نہیں مارتا جس طرح ہمارے وزیر عظم صاحب کبھی صباحور کہتے ہیں اور شام کچھ اور کہتے ہیں ان کی آپ فلمیں لگا لیں اور فیس بک براتی بھی ہیں ان کی ایک بات پھر دوسری بات دکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں کردن لوگوں پھر قضا کہہ رہا آپ کو مبارکوں میں نے قضا لے لیا تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ شہید ظلفکارلی بٹو اور شہید رانی بیزر بٹو اور ان کا جناب فرزند بیٹا ماشاءاللہ وہ ہماری بلکہ ہماری نسلوں کے پچانا میرا بیٹا بلاول میں نے اسی کے نام پر رکھا تھا آج جو ماشاءاللہ تیس سال کے ہے میرا ایک پتیجہ ظلفکارلی اس کا نام رکھا تھا جب بٹو کی شادت ہو اسی انیس سو اناسی میں تو وہ بیٹا ہمارا انیس سو ایک اسی میں پیدا ہوئا تھا بیاسی میں تو ہم نے اس کا نام ظلفکارلی رکھا تھا ہم ہمارے یہ ببستگی جو بھائی پچاس سال سے پیپلس پارٹی سے ہے میری ببستگی میرے والد صاحب ببستگی اور میرا بھائی ہوتے تھے سب ہم پیپلس پارٹی کے لوگ ہیں پیپلس پارٹی میں ہم رہیں گے ہمیں نہ کوئی لالچر ہمیں کوئی کر سکتا ہے دور نہ ہمیں کوئی دبگاؤ کر سکتا نہ ہم کوئی اٹھرا سکتا پیپلس پارٹی یہ ہماری ہے ہم پیپلس پارٹی کیا اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں میرپور کے اندر چودی شریف صاحب مساق جمہوری کے طاعت ہر دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں دسپردار ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آمدہ لیکشنوں میں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں بیٹھ جائیں گے یا اپنا لیکشنیں اسی طرح لڑیں گے دیکھیں جی اگر پہلے جب گیا چودی شریف صاحب نہیں بیٹھے تھے ہماری قیادت کا فیصلہ تھا اور ہماری قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا اس قیادت کے فیصلے کو میں نے بغاوت کی تھی سب پورے شہر کو پتا ہے میں نے کہا تھا کہ میں چودی شریف کی سپورٹ نہیں کروں گا اگر آپ اپنے کنڈیڈیٹ دے چاہے چودی شریف دے دے چاہے مزاوزل دے 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 ہمارے لئے کل مشکل بنے گی اس لئے میں نے بغاوت کی تھی کہ میرا پولنگ جو ہے جو میرے ایریا ہے وہ سہرے کے سہرے میں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا آج اسی وجہ سے میرا جو جلسہ کامیاب جلسہ ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ راجعہ افتخار جب کوئی بات کرتا ہے ایک بار ہی کرتا ہے بار بار فیصلے نہیں بدلتا اور نہ میں نے کبھی پہلے فیصلے بدلے نہ میں کبھی اب بدلوں گا میں اب چودی اشرف کے ساتھ ہوں چودی اشرف کے ساتھ دنوں مال سے میرا بیٹا اس کا ساتھ دے رہا ہے میرا چھوٹا بیٹا ارسلان ایڈوکیٹ وہ بھی ان کا ساتھ کام کر رہا ہے میرا بڑا بیٹا بلاول جو ہے وہ بھی ادھر کام کر رہا ہے اور اپنی اپنی حصیت کے مطابق اپنی وسائل کے مطابق ہم ان کے ساتھ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مجھے شہر کے لوگ اور میرے جو چانے والے ہیں وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور خصوصی طور پر جو ہمارے خاندان ہیں آپ کی شیخ فیملی ہے ماشاءاللہ شیخ مالک کو اگر یاد رکھے تو شیخ مالک تو پیپرس پارٹی کے علاوہ کسی کو والدی دیتا تھا اس لیے اور ہماری بیشبار فیملی ہیں جو پیپرس پارٹی کے ساتھ ببستکار رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم باری اکسیر سے جیتیں گے یہ اگر کاموں کا ہوتا تو کام تو جتنے چودی مجید نے کیا جتنے تو نہ کو کر سکتا ہے نہ کو کرے گا اور پیپرس پارٹی نے ورکر کو عزت دی ہے پیپرس پارٹی ورکر کو محشہ عزت دیتی ہے اور پیپرس پارٹی کے ساتھ لوگ خوش رہتے ہیں پیپرس پارٹی کا جو بندہ ہے وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا وہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی کے بنا پانی بنا مچھلی نہیں رہا سکتی اور پھول کے بنا کشبو نہیں اور اسی طرح میرے جیسے لوگ افتخار آجات جیسے لوگ اور آج دنیا سے چلے گئے ہیں شیخ مالک صاحب وہ افتاب جانی جس کا نام افتاب پارک رکھا ہوئے ہم نے تو اس طرح کے جو لوگ تھے وہ بڑی محبت کرتے تھے تو میں افتاب جانی کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ ماشاءاللہ پارٹی کا پرچم لگاتے وہ اس کی شادت ہوئی تو اس طرح کے لوگ بڑی پارٹی کے لیے آج بھی ان کے پیچھے نصریں موجود ہیں ان کے لوگ موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ آمن کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستوار پارٹی ایلیکشن جیدے گی ناظرین یہ تھے افتخار احمد راجہ جن کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی باری اکسریت سے آمدہ ایلیکشن میں اپنی حکومت بنائے گی اور ازاد کشمیر کے اندر بھی ان کی کافی سیٹے ہوں گی اس کے ساتھ میں اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو شکریہ